اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہو نظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹوفائیو نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں مگر سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں ابھی تک چینل سے جڑے نہیں ہیں وہ ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی سچی خبریں سچی حالات اگر بے بات اور بے خوف انداز میں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو اس بے باک چینل سے جڑ جائیں سبسکرائب کر لیں بل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل جائے کریں اور ہاں ناظری ہم ہر روز یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایسے بے باک چینل بے خوف چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف حکومت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باک کر رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے بے باک چینل باقی رہے ترقی کریں مضبوط ہو تو پلیز چینل چلانے کے لئے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہر دن دس روپیہ ہی سہی یا مہینے میں ہزار پاس سو روپیہ جو بھی آپ چینل کی فائننشل مدد ضرور کریں اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر ایسے ہی گوگل پہ فون پہ اور پیٹیم نمبر بھی دیا جاتا ہے بینکی تھو یا آن لائن جس طرح بھی ہو سکتا ہے آپ چینل کی مالی مدد ضرور کریں اور ہاں ناظرین آئندہ کل جمع ہوگا اور بارہ ربع الاول کا دن ہے اس لئے کل رات میں نو بجے بہت اہم عنوان پر بیان ہوگا کہ مقصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی آئے تو کیسے آئے اور کیوں آئے کیا مقصد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا بہت پیارا بیان انشاءاللہ آئندہ کل ہوگا اپنے ہندو بھائیوں کو بھی جوڑے برادران وطن کو جوڑے اور دنیا کے ہر شخص تک نبی کے آنے کا مقصد اور نبی کی تعلیمات اور ان کے زندگی کو پہنچائے آئندہ کل بھارت کے وقت کے اعتبار سے رات نو بجے انشاءاللہ لائیو بیان ہوگا آپ تمام اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھروں میں اس بیان کو ضرور دیکھیں آئی ناظرین پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے نقشے سے کشمیر بلتستان اور گلگت تینوں کو ہٹایا عمران خان کو گہری تشویش ہو رہی ہے جہاں سعودی حکومت جی ٹوئنٹی ممالک کا ایک نقشہ سعودی حکومت نے شائع کیا جس میں بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے نقشے میں سے بلتستان کو کشمیر کو اور گلگت کو سعودی عرب نے بالکل بھی نہیں دکھایا ہٹا دیا اور انہیں یعنی ان تینوں کو آزاد ملک کے طور پر دکھایا ہے سعودی عرب نے پاکستان کے عمران خان حکومت کو گویا کہ ایک زبردست جھٹکا دیا ہے ایسا مانا جارہا ہے دراصل سعودی حکومت نے اگلے مہینے ہونے والے جی ٹوئنٹی کے لیے ایک خصوصی نوٹ جاری کیا ہے اس کے پچھلے حصے پر جی ٹوئنٹی ممالک کے نقشے دکھائے ہیں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان نقشوں میں ان تینوں کو یعنی پاکستان کا جو نقشہ دکھایا اس نقشے میں گلگت بلتستان اور کشمیر کو پاکستان کا حصہ نہیں دکھایا انہیں آزاد ملک کے طور پر دکھایا ہے سعودی حکومت کے اس عمل سے عمران کے جہاں ہوش اڑ گئے ہیں وہی پر پاکستان حکومت نے اس پر ابھی تک کوئی رد عمل کوئی ری ایکشن ظاہر نہیں کیا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ سعودی کا یہ عمل بھارت کے لیے ایک خوش کرنے والا عمل نظر آ رہا ہے ناظرین دوسری بڑی خبر اس وقت میں لے نگاہوں کے سامنے ہیں کہ امریکہ میں پھر ایک بار پولس کی فائرنگ سے ایک سیاہ فارم شخص کی موت ہو گئی ہے جس کو لے کر اب امریکہ میں پھر دوبارہ پرتشدد ہنسک آندولن مظاہرے شروع ہو گئے ہیں امریکہ میں پولس کی گولی سے پھر ایک سیاہ فارم شخص کی حلاقت کے تازہ واقعے کے بعد دوسری رات بھی پرتشدد مظاہرے سامنے آئے اور لوٹ مار کے واقعات بھی پیش آئے امریکہ میں صدارتی انتخاب سے ٹھیک چند روز پہلے فلوڈیلیفیا میں پولس کی گولی لگنے سے ایک سیاہ فارم شخص کی موت ہوئی جس کے بعد سینکڑوں ہزاروں مشتعل مظاہرین سنکوں پر نکل آئے انہوں نے پرتشدد مظاہرے کیے اور متعدد دکانوں کو بھی لوٹ لیا مظاہروں میں پولس کے اہل کاروں سمیت کئی درجن افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ کئی افراد کو حراست میں لیا گیا ہے موقع میں پولس نے ٹویٹر پر لوگوں کو متنبع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تقریباً ایک ہزار افراد پر مشتمل ایک بڑا حجوم دکانوں کو لوٹ رہا ہے اس لئے شہریوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس علاقے میں جانے سے پرہس کرے خبروں میں دکھائی جانے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ فٹ لاکر اسٹور اور دیگر دکانوں کو توڑ کر اس کا سامان لوٹ رہے ہیں جیہاں ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ کشیدگی اور تشدد کا یہ واقعہ تازہ واقعہ ستاوی سال کے والٹر ویلس کی موت کے بعد پیش آیا والٹر کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ ذہنی امراض کا شکار تھا دوسری طرح پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے والٹر کو چاکو پھیکنے کیلئے کہا تھا لیکن جب اس نے ایسا نہیں کیا تو اسے گولی مار دی گئی ناظرین فرانس کی گھٹیا حرکت پر اور پوری دنیا پورے عالم اسلام میں زبردست غصے کی لہر دوڑ گئی ہے ہمارے پیارے ملک بھارت میں بھی الحمدللہ فرانس کے بائیکارٹ کی لہر شروع گئی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے بائیکارٹ کے خبر اور بائیکارٹ کی فضاء اور راہ ہموار کی تھی وائرل لیوز لائیو کے ذریعے سے سب سے پہلی خبر آئی تھی اور الحمدللہ اب ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پوری دنیا میں یہ آواز پہنچی اور پوری دنیا میں فرانس کے خلاف لہر دوڑ گئی ہے اس وقت خبر آ رہی ہے کہ مسلم جو سربراہان مملکت ہے ان کے نام پاکستانی وزیر آزم پی ایم پاکستان عمران خان نے بقاعدہ خط لکھا فرانس کے خلاف وہیں پر فرانس کو بڑی مرچی لگی ہے اور فرانس اپنے ڈھٹائی پر قائم رہتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ ترکی اور پاکستان ہمارے اندرونی معاملات میں انٹرفیر نہ کرے مداخلت نہ کرے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ترکی فرانس کے خلاف قانونی کاروائی کرے گا ایسی خبریں بھی آ رہی ہے وہیں پر بھارت میں جمعیت علماء ہند دارل دیوبان رضا اکیڈمی علماء اہل سنت جماعت اسلام ہند تمام تحریک و اور تنظیموں نے بھی فرانس کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے اور وہ بھارت کی حکم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ فرانس کے خلاف قدم اٹھائے عربوں مسلمانوں کے جذبات کو فرانس ٹھیس پہنچا رہا ہے اس لیے احتجاجاً بھارت کو بھی چاہیے کہ فرانس سے اپنا سفیر واپس بلالے اور فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکال دے ناظرین اس وقت بڑی خبر جرمنی سے آ رہی ہے اور کورونا سے ریلیٹڈ ہے یہاں جرمنی میں کورونا کے پھیلاؤ کی وجہ سے پابندیاں سخت کی جا رہی ہے جرمن چالسرر نے کورونا انفکشن کے پھیلاؤ کو ڈینجر تشویشناک بتاتے ہوئے سخت پابندیوں کا اعلان اب جرمن حکومت کرنے جا رہی ہے جن کا تعلق فرصت کے اوقات کی سرگرمیوں کھیلوں اور اشیائے خردو نوش کے شعبے سے ہوگا گزشتہ کل علاقہ سیاسی رہنماوں سے اس بارے میں مذاکرات ہو رہی ہے تاکہ کورونا انفکشن اور اس سے جنم لینے والی محلک بیماری کوئیڈ نائنٹین کے خلاف جنگ کو محصر بنایا جائے اور ایسے اقدامات کیا جائے جن کے نتیجے میں کرسمس کے تہوار تک حالہ سازگار ہو جائیں جہاں جرمنی میں کورونا زبردست انداز میں اور بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے جس کو لے کر جرمن حکومت اب یہ سوچ رہی ہے کہ کس طریقے سے جرمن کو بچائے جائے جرمن کی جنتہ کو بچائے جائے وہی پر ایک کورونا کو لے کر ہی بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر یہ بھی کورونا پوزیٹی ہو گئے ہیں کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے دوست کے ہمراہ اس وبا کا شکار ہوئے ہیں اور طبی بنیادوں پر وہ فی الحال کورنٹائن ہیں پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر ایران میں کئی سرکاری عودوں پر فائز رہ چکے ہیں وہ دوہزار سترہ میں تہران کے میئر بھی رہ چکے ہیں ناظرین اس وقت بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ فرانس اور ترکی میں اب کشیدگی نفرتی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کو لے کر اب امریکہ بغاور جائزہ لے رہا ہے کہ کیا کیا جائے نیٹو کے رکن ممالک میں کشیدگی سے صرف دشمن کو فائدہ پہنچے گا ایسا محکم ہے خارجہ کے ترجمان کا بیان آیا ہے امریکہ ترکی اور فرانس کے درمیان حالیہ کشیدگی اور نفرتوں کو لے کر بغاور جائزہ لے رہا ہے نیٹو کے دو اتحادی ممالک کے درمیان غیر ضروری لڑائی سے صرف ہمارے دشمن کو ہی فائدہ پہنچے گا ایسا امریکہ کا ماننا ہے یہ بات امریکی محکم ہے خارجہ کے ایک ترجمان نے منگل کے دن الاربیہ انگلیس سے گفتگو کرتے ہوئے کہی ہے ترکی اور فرانس کے درمیان اسی ہفتے گستاخانہ کارٹون گستاخانہ خاکو کے معاملے پر پیدا ہونے والے تنازے نے شدت اختیار کر لیا ہے وجہ یہ بھی ہے کہ فرانس نے بدماشی کی انتہار کر دیا ہے دنیا کے عربوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا ہے شان رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کیا ہے اور ہم بار بار یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ مسلمان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے لیکن پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی بھی لیول پر برداشت نہیں کر سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی